اسلام علیکم ان ہائی ایوریون ویلکم بیک تو میرے چینل صاحبہ بھٹک تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور نوٹیفکیشن بٹن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک ملتی رہے تو آج میں بنانے جارہی ہوں چین کوریج ہجاب کیپ اور یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور ہمیں فل کوریج دیتا ہے اپنے چین والے ایریے میں تو چلی ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ہاف میٹر لائکرا فیبرک لیا ہے آپ جرسی فیبرک لائکرا فیبرک کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سٹریچیبل فیبرک ہوتا ہے تو ایسے ہی فیبرک آپ لے لیجیے تو یہ میں نے ہیٹ پورشن کے لیے اپنا فیبرک لیا ہے تو ہیٹ پورشن کا آپ سرکمفرنس نکال لیجے آپ ٹیپ کو اس طرح سے روٹیٹ کر کے تو میرا یہ فیبرک ڈبل فولڈ ہے اور لیندھ ہے میری فیبرک کی 19.5 انچ اور ویٹھ ہے فولڈ کے بعد میری فیبرک کی 7 انچ کھل کے 14 انچ کا یہ میرا ویٹھ ہے فیبرک کا ٹھیک ہے تو یہ میرا ہیٹ پورشن والا فیبرک ہے تو آپ بلکل اسی کا اگر چھوٹا بڑا ہوگا تو یہ سٹریچیبل فیبرک ہے سٹریچ ہو جائے گا ایسلی آپ اس کو ویر کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ فیبرک لیا اپنے چین والے پورشن کے لیے جو ہمارا چین کے پاس جو اٹیچ ہوگا فیبرک وہ ہے ہمارا تو اس کی لیندھ ہے ہماری 10 انچ اور فولڈنگ کے بعد ہماری ویٹھ ہے 4 انچ کھل کر کے ہماری ویٹھ ہے 8 انچ تو ہمیں کیا کرنا ہے اسے لیندھ والے ایریے پہ ہمیں سٹیچ کر لینا ہے تو آپ اس پہ سٹیچز لگا لیجئے بلکل اس طرح ایسے تو یہ دیکھیں یہ میرا سٹیچز لگ گیا ہے اب آپ اسے سیدھی طرف پلٹ لیجئے تو یہ میرا چین پورشن والا فیبرک کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے فیبرک لیا اپنے بیک سٹرپ کے لیے جو ہم پیچھے ٹائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے فیبرک لیا ہے تو یہ میں نے دو پیس بلکل سیم ڈائمنشن کا فیبرک لیا ہے تو لیندھ ہے دونوں کی 13 انچ اور ویٹھ ہے 3.5 انچ تو آپ بلکل اسی ڈائمنشن کی دو فیبرک کٹ کر لیجئے اور اسے لیندھ وائز فولڈ کر لیجئے اور سٹیچز لگا لیجئے دونوں طرف تو دھیان ہمیں یہ دینا کہ ہمیں اسے ویٹھ وائز نہیں فولڈ کرنا ہمیں اسے لیندھ وائز ہی فولڈ کرنا ہے اور میری یہاں پہ سٹرپ کی لیندھ چھوٹی تھی اس لئے میں آپ کو بڑے لیندھ بتا رہی ہوں اور میں نے یہاں پہ جو کیپ بنایا ہے وہ بک سائز کیپ ہے تو آپ بلکل اسی ڈائمنشن کے ساتھ بنایے بلکل پرفیکٹ لی بنے گا تو آپ اسے سیدھے طرف پلٹ لیجئے اور کورنرز کو اچھی طریقے سے نکال لیجئے یہ دیکھیں بلکل اس طرح ایسے تو یہ میرا بیک سٹرپ بن گیا ہے اب میں یہاں پہ اپنے ہیٹ پورشن والی فیبرک کو لے لوں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ بھی ڈبل فولڈ ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہی سے لیندھ وائز فولڈ کر لینا ہے بلکل اس طرح ایسے یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس والے پورشن پہ ہم اپنا چین والا فیبرک کو اٹیچ کریں گے تو ہمارا فیس جہاں تک اوپن رہے گا اور پھر جہاں پہ ہمارا چین والا پورشن اٹیچ ہوگا میں وہاں تک آپ کو ڈیمنشن بتا دیتی ہوں تو آپ سمپلی اوپر سے 7.5 انچ پہ دونوں طرف مارک لگا لیجئے اس والے پورشن پہ ہمارا چین والا فیبرک اٹیچ ہو جائے گا اور اگر آپ کو اتنا بھی نہیں کرنا تو آپ چین والے فیبرک کو رکھ لیجئے اور جہاں تک آپ کا آئے گا وہاں تک آپ مارک لائن کر لیجئے مارک پوائنٹ لگا لیجئے تو ہمیں اسے دونوں طرف اس کو اٹیچ کرنا تو اٹیچ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا 7.5 انچ والا مارک لائن ہے اسے ہم کٹ لگا لیں گے کیونکہ ہمیں اس پہ اٹیچ کرنا ہے اندر کی درف سے تو آپ دونوں طرف کٹ لگا لیجئے بس اس مارک پوائنٹ تک 7.5 انچ والا مارک پوائنٹ تک ہمیں دونوں سائٹ کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے میں کھول کے بھی بتاتی ہوں کہ کھولنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے میں نے پوائنٹ مارک تک کٹ کر لیا ہے اب آپ اس کو کھول لیجئے اور اس کے بعد ہیٹ پورشن والا جو چین والا فیبرک تھا ہمارا ٹھیک ہے اس کی سلائیں ہم بلکل بیچ و بیچ میں کر لیں گے اور اس کو ہیٹ پورشن والا فیبرک پر رکھ کے ہم اس طرح سے اٹیش لیں گے یہ دیکھیں اور پین سے سیکیور کر لیجئے یہ دیکھیں یہ اٹیش ہونے کے بعد کچھ ایسا دیکھے گا اور بلکل اس طرح سے آپ ادر سائٹ پہ بھی اس کو اٹیش کر لیجئے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہجاب یا نکاب بنانے میں یا پھر اسے کیسے ویئر کرنا ہے یہ سیکھنے میں تو میں نے اپنے شینل پہ ہجاب کی کٹنگ اور سٹیچنگ نکاب کی کٹنگ سٹیچنگ بہت ڈیٹیلز میں بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ میں نے بنانا سکھایا ہے اور میں نے ویئر کرنا بھی سکھایا ہے تو آپ میرے شینل پہ وزٹ کر لیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو تو اس پہ بھی آپ پین سے سیکیور کر لیجئے اٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک رفلی کی ہمارا یہ اٹیچ ہونے کے بعد یہ کیسا دیکھے گا تو یہ دیکھیں بلکل اس طرح اٹیچ ہونے کے بعد دیکھے گا یہ ہمارا فیس اوپنی ہے اور یہاں پہ ہمارا چین پورشن آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اسے اس پہ سٹیچز لگا لیجئے دونوں سائیڈ تو میں نے یہاں پہ بہت ایزی میتھر سے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے آپ انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں پہ بنائیے اور اگر آپ کے پاس لیکرا فیبرک نہیں ہے کورٹن فیبرک سے بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ڈائیمنشن بلکل آپ کو زیادہ کر کر کے لینا ہوگا کیونکہ لیکرا فیبرک سٹریچیبل ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ہٹ کے آگارڈنگ ڈائیمنشن لے کے آپ کو بلکل اسے ایکزیکٹ بنانا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ میرے سلائے ہونے کے بعد میں اس کو سیٹ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ہمارا یہ اس طرح سے ہمارا یہ چین والا پورشن اپنے ہٹ والے پورشن پہ اٹیچ ہو گیا ہے کیاپ پہ اب آپ اس کو پلٹ لیجیے ٹھیک ہے اور پلٹنے کے بعد آپ اسے اچھے سے سٹ کر لیجیے اور آپ ادھر اس سائیڈ کو بھی آپ سٹیچز لگا لیجیے اور لیکرا فیبرک کو آپ کو سلائے کرتے وقت زیادہ سٹریچ نہیں کرنا اٹاننا نہیں ہے نہیں تو یہ شیپ بہت بگڑ سکتا ہے تو آپ بلکل دھیرے دھیرے آپ اس پہ سٹیچز لگاتے جائیے تو یہاں پہ میری سائیڈ سٹیچڈ ہو گئی ہے اب آپ اسے پلٹ لیجیے اپن پورشن سے تو یہ دیکھیں یہ سٹیچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہرے تو اوپر سے بھی آپ ایک ایک سلائی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ نہیں دے رہی ہوں اب میں یہاں پہ اپنے بیک سٹریپ کو اٹیچ کروں گی تو میرا بیک سٹریپ ریڈی تھا میں نے سلکر آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے تو آپ بس کیا کیجئے کیاپ کو اپنے کے اندر کی طرف انسٹ کر لیجیے ٹھیک ہے بلکل اس طرح سے اور بیک سٹریپ کو اس کے اندر انسٹ کر لیجیے اور اس کے بعد پین سے سیکیور کر لیجیے تاکہ سلائی کے وقت یہ دکت نہ ہو یہ دیکھیں آپ اس سائٹ پر بھی یہی کیجئے اپنے فیبرک کو پہلے انسٹ کر لیجیے کیاپ والے فیبرک کو انسٹ کر لیجیے بلکل اس طرح سے اور اس کے بعد آپ اپنے بیک سٹریپ کو اندر انسٹ کر کے اسے پینسل سیکیور کر لیجیے اب آپ اس پہ سٹیچز لگا لیجیے سٹریپ کو تو یہاں پہ میرا دونوں بیک اسٹریپ اٹیچ ہو گیا ہے یہ دیکھیں میرا بیوٹیفول چین کوریش ہیجاب کیاپ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور لائک بٹن کو ضرور پریس کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ